دیکھنا ہے احساس کے دنیا میں دیکھنا جب ایک بیٹی اپنے باپ کو رخصت کر رہی ہو اور رو رہی ہو اور بابا سے کہہ رہی ہو بابا نہ جاؤ تو احساس کرنا کربلا میں بھی ایک بیٹی نے اپنے باپ کو رخصت کیا ہے مدینہ میں بھی ایک بیٹی نے اپنے بابا کو رخصت کیا ہے بابا نورٹ کے نہیں آیا پتا ہے کہ دوز نہیں ہو اور کلیکٹر کے داپس نہیں آنے والا ہے سوگواروں یہ عزا یہ فرش عزا یہ غم حسین یہ مظلوم کربلا کا غم یہ سوگواری یہ پرساداری یہ عزا کا اتمام آپ کرتے ہیں جب سو خلق پہ محرم کا چاند نکنا ہے یہ سوگوار فرش عزا پہ بیٹھ کر کے جلوسہ عزا مشرکت کر کے بدون سعزادی کن کے کربلای لان کا پرشا پیس کر رہے ہیں آپ ذرا محسوس کریں نو محرم کے شک کے جاگے ہوئے دس محرم کو آشور کا ماتن کرنے والے شام غریبہ میں اجڑے غیرہ زہانے میں خات پہ بیٹھ کے پرسا پیس کرنے والوں انصاف سے بتاؤ کیا شام غریبہ تمہیں آرام نہیں ملا اپنی مرضی سے جہاں چہاں بیٹھ گئے اپنی مرضی سے جہاں چہاں سولیے لیکن تم نے سوچا کہ لاشوں کے درمیان دی بیوں نے شب کیسے گزاری ہوگی کیا حدی محرم کے شبہ نمودائی ہے دنیا بجائے اس کے کہ سجاد کو پرسا پیس کرتی زینب کو پرسا پیس کرتی سکینہ کے فتح سب کسی ہاتھ پھیتی جنماؤں نے اپنے بچوں کو کھوئے آئے ہوئے سہارہ دیتی بلکہ اس کے بدلے میں ہاتھ پسے پشت بان دیئے گئے انہیں لاشوں کے درمیان سے ایسے گزار دیا گیا جو رو رو کے کہتی تھی ہاں ہے ہمیں لاشوں کے بیٹھ سے ایسے گزار دیا گیا جیسے ان لاشوں سے ہمارا کوئی رشتائی نہ ہو پھر انہوں والوں یہ آزا یہ فرش آزا وہ زینب شہزادی کی امانت ہے یہ بیبی نے کریجے پہ باہتر گاہ لے کے لاشوں کے درمیان خون کی آسو روکے گے سجاد سے کہا تھا میلال سجاد غم نہ کرو اپی اممہ دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا جس کے باپ کا لاشا بے کفن پڑا ہو جس کے بھائیوں کا لاشا بے کفن پڑا ہو اپی اممہ وہ اپنے باپ کو اس لو کفن نہ دے سکے زینب روکے کہتی مرلال صبر کرو بابا کی مظلومیت کو قبل آتی شام بازاروں تک لے کے جانا ہے آنے والی نسلے حسین غریب کی مظلومیت تو یاد کر کے پر بابا کے روئے ہی اور میں کہوں گا شہزادی آو آ کے دیکھو آج اس بختی میں دور دران سے آئے ہوئے یہ سو گوار یہ مائیں یہ بہنیں یہ بزرگ یہ جوان جنہوں نے موسم تک کی پرواہ نہیں تھی یہ گھرے ہیں حاضر ہیں مولا آج چودہ محرم کو اس بختی میں اس لیے کہ دیارہ محرم کو لاشوں کے درمیان سے آپ کو قیدی بنا کے گزار دیا گیا آپ خون کے آس اروتے میں گزر گئے مولا آج چودہ محرم کو انہیں زخموں کا مرحم لے کر کے یہ سو گوار حاضر ہیں میں نے اتنی آپوں سے آج اس بختی میں دیکھا ہے میں نے آج دیکھا ہے میں نے نظر پھو گئے ایک بہن ایک بہت چھوٹے سے بچے کو اس تیز گرمی میں ہم اندر پنکی میں رہے دیتے ہیں پنکہ چل رہا تھا مگر وہاں بھی بیچے نہیں تھی سکون نہیں تھا لیکن ایک ماں پہ نظر پھو گئی جو اپنے چھوٹے سے بچے کو لیئے دھوٹ میں بیٹھی تھی حسین غریب پر رہی تھی میں نے کہا یہ ہے آجا یہ ہے پرسے کا ازاداری ایسے ہم تک نہیں پہنچی ہے ہمیں ان ماؤں نے ازادار کیسے بنایا ہے اور دنیا والو آ کر کے دیکھو میں آپ کی خدمت میں از کروں میں روایت نہیں پڑھتا آج ماہور ساتھ نہیں دے رہا آج مائی بھی ساتھ نہیں دے رہا میں آپ کی خدمت میں از کروں ایک جگہ ہے سلطان پور میں پھنولی سادات مسافر خانہ سلطان پور یوپی میں آج ربیل اول کو مجھے جاتے میں تقیب ان پندہ سولہ سال ہو گئے ابھی کچھ سال پہلے آج ربیل اول کو جلوس سے میں روڈ ریس کی بس تھی میں نے گاری واپس کر دی میں نے کہا آج میں جاؤں گنگ لوں میں وہاں سے قبلہ تیزی بھائی لوٹ رہا تھا میں یہ بتا رہا ہوں یہ آزا ہم تک پہنچی کیسے یہ فرش آزا یہ ہمیں حسین ہم تک کیسے پہنچی یہ آزا اولاد کے بھروں سے نہیں ہے یہ آزا طاقت کے بھروں سے نہیں ہے بلکہ یہ حسین غریب کی مظلومیت اور زینب شہدادی کے زخنوں کا مرائی ہے جس نے ہمیں یہ پوفیق بھی ہے میں آئیت بن اول کو سر درہ کراکے کی پھینڈ اس پھینڈ میں بس میں بیٹھا جا رہا تھا کہ ایک تیس کلومیٹر قریب بس چلی ہوگی کہ اچانک کنڈکٹر کی عوال لائی بس روک دو میں بالکل آگے بیٹھا ہوا تھا بس روک دو مجھے ایسا محسوس ہو جیسے کچھ ہوا ہے کنڈکٹر نے کہا یہ سب کو اتار دو میں نے جو پنٹ کر کے دیکھا کسی اتارنے کو کہہ رہا ہے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو کالا پرتا اور سیاہ لباس پہنے ہوئے چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں جو کالی اردہ ہو رہے ہوئے اور ساتھ میں کچھ عورتیں تھیں میں نے پوچھا تم انہیں کیوں اتار مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی یہ آزادہ آ رہے ہیں میں نے پوچھا تم انہیں کیوں اتار رہے ہو کہنے لگا ان کے پاس کرایا نہیں ہے میں نے کہا یہ بری بات ہے اگر کرایا نہیں ہے تو تم جنگل میں کسی کو اتار دو میں نے کہا یہ نہیں بیٹھا لو میں نے انہیں سہارہ دیا آپ خدا کی قسم میں نے کہا کربلا احساس روایت مطلب سننے کا نام نہیں ہے کربلا احساس کا نام ہے اب جب میں ان کے قریب گیا تو میں نے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ساتھ میں جو بچیاں تھیں ہم نے ان کی آنکھیں دیکھیں آنکھوں میں جو کربلا ایک تھی جیسی میں نے کہا پریشان نہ ہوئیے میں ہوں بھئی یہ جملہ میرا کہنا تھا کہ ان بچوں کی آنکھوں کے چمک میں میں نے محسوس کر لیا ان کے ساتھ جو اور پہ تھی خواتین کی انہوں نے کہا آپ وہی مولانا ہیں جو بنولی میں تطریر کرتے ہیں نقابت کرتے ہیں میں نے کہا ہاں میں بھئی میں نے کہا پریشان نہیں ہوئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں پھر میں نے ان سے پوچھا ابھی بھی ایک بات بتائیے اتنی دور آپ کو آنا تھا سرد رات تھی آپ کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے کہنے نہیں کوئی مرد نہیں ہے ہم تو اکیلے آئے ہیں ہم نے کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے سرد رات میں آپ آئیں ہیں آپ کو سورج ڈوبنے سے پہلے چلا جانا تھا اندھری رات نے بچوں کو لے کر کے آپ اس انداز میں نگلی ہیں پتہ انہوں نے کیا جواب دیا انہوں نے جواب دیا مولانا ہم کیسے چلے جاتے ہیں ہم نے کہا کیا ہوا کہ تبرکات برامت نہیں ہوئے تھے ہم نے زیارت نہیں کی تھی ہم چھوڑ کے کیسے چلے تھے اور کیا آپ نے ایسے کربلا ہم تک پہنچی ہے ایسے ہم تک پہنچی ہے جنہوں نے لباق کی پرواہ کی نہ حالات کی پرواہ کیا بس دابوت کو کانا دینا تھا زلڑنا کو بوسا دینا تھا رازی کے نم کو چوننا تھا یہ ہے کربلا اور بتاؤں آپ کو مظلومیت حسین علیہ السلام یہ تو حسینی ماں ہے آئیے میں آپ کی خدمت میرے کروں یہی قریب میں آپ کے کاشی ہے یوپی میں بنارس اس بنارس میں دس محرم کا جلوس ہے اس دس محرم کے جلوس میں جلوس چل رہا ہے اپنے قدیمی راستوں سے کہ اچانک اس جلوس کے آگے ایک حسینی ازادات چل رہا تھا اس نے دیکھا ایک ضعیفہ عورت ہندو ہندو عورت یہ ہندوستان ہے ازادار ہندو عورت جس کے چہرے پہ جھڑنیاں پڑی ہوئی وہ ہندو عورت اس کی کمر چھکی ہوئی چند قدم چلتی ہے بیٹ جاتی ہے چند قدم چلتی ہے بیٹ جاتی ہے وہ قریب آئی بڑے خصص سے آنے والے جلوس کی طرف دیکھ رہی تھی اس کی راستے سے جلوس آئے گا ایک بولے سے ضعیف آزادہ قریب آئی آکے کہتی ہے یہ بتاؤ جلوس کتنی دور رہ گیا ہے انہوں نے کہا بس تھوڑی دور رہ گیا آنے والا ہے یہ وہاں سے اٹھی اور آہستہ آہستہ بیکتی اٹھتی پہنچ گئی پھر ایک پانچ منٹ کے بعد پھر ہندو پاس آئی اور آکے کہتی جلوس ابھی کتنی دور رہ گیا کہا تھوڑی دور رہ گیا پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ آئی اس نے کہا جلوس کتنی دور رہ گیا ہے انہوں نے کہا جلوس آنے والا ہے انہیں بھی تشویش ہوئی کہ یہ بار بار کیوں پوچھ رہی ہے اس ضعیفہ سے انہوں نے پوچھ ہی دیا کہ ضعیفہ یہ بتاؤ تم بار بار کیوں پوچھ رہی ہو کہ جلوس کتنی دور رہ گیا ہے کبھی وہ جلوس دیکھتی تھی کبھی پلٹ کر کے اپنے گھر کی راہ دیکھتی تھی اس نے کہا جاننا چاہتے ہو کہاں کہاں میرے ساتھ یہ ضعیفہ اس ضعیف کو جو عزادار پیسے لے کہ اپنے گھر آئی پڑھانے کے بعد گھر کا دروازہ کھولا جیسے ہی دروازہ کھولا تو کیا دیکھا پننگ پہ چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے انہوں نے پوچھ لیا کیا یہ بیمار ہے کہاں نہیں بیمار نہیں ہے کیا اسے کوئی عذیت و تکلیف ہے کہاں نہیں کچھ نہیں ہے کہاں پھر یہ رو کیوں رہا ہے کہاں اسی لئے تو میں پوچھ رہی تھی کہ جلوس آنے میں کتنی دیر رہ گئی ہے جلوس آنے میں کتنی دیر رہ گئی ہے پوچھا کیا ہوا کہ جب سے ہم نے سنا ہے کہ حسین بابا کا چھے ماہ کا ذر مارا گیا ہے ہم دس محرم کو جب سے جلوس نہیں گزر جاتا ہم نہ اسے دودھ پلاتے ہیں نہ پانی پلاتے ہیں ہم اسے نہ دودھ پلاتے ہیں نہ پانی پلاتے ہیں سوگے باروں آپ کی آوازیں بلند ہو گئی اے غریبے جہرہ یہ ہندوستان ہے ہندوستان کے سرزمین ہے جہاں ہندو بھائیوں کو یہ خبر لینے کہ حسین کا لال چھے ماہ کا بیاشہ مارا گیا ہے یہ دس محرم کو اپنے بچے کو دودھ پانی نہیں پلاتے ہیں ہائے وہ مارا باپ زندہ کیسے رہی جس کا چھے ماہ کا لال دودھ باہ مہر کی آئے مولا آپ کی آب سے اپنے دن کرے کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم ہے کبھلا کے لیجئے بہتر جنازے آنے والے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْحِرَاجَوُن آشور کا منظر نہیں بھولے گا تیرے میں جوانا کی مئیت کا اٹھا غم بہتر کے قلبت کا منائیں گے زیادہ غم یو ہی بہتر کا منائیں گے زیادہ ثابت بہتر کا اٹھائیں گے زیادہ غم یو ہی بہتر کا منائیں گے زیادہ زیادہ ظلم نے لہت خود خود کے اصغر کو نکالا سرکات لیا بچے کا جھولا بھی جلایا یہ سوچ کے روئیں گے رلائیں گے زیادہ غم یو ہی بہتر کا منائیں گے زیادہ پھر آسا گلا کٹا گیا پر زند نبی کا بچہ شہید ہو گیا زہرہ ہی بہتر کا بہتر کا منائیں گے زیادہ زیادہ غم یو ہی بہتر کا منائیں گے زیادہ سوگواروں خسینِ غریب بدوم الشہزادی جس نے چکیان پیس پیس کر اپنے لال حسین کو پالا اٹھائیس رجب کو غریب زہرہ نوازِ رسول نے اپنے بطن کو خدا حافظ کہہ دیا اٹھائیس رجب کی وہ غمناک ولمناک و دل کو ہلا دینے والی رخصت حسینِ غریب کی جب ماں کی طربت پہ کہتے تھے اممہ وطن میں رہنے نہیں دیا جاتا